اسلام علیکم تو آج فارم کا ٹور ہے مطلب آپ لوگوں کو پورا فارم دکھایا جائے گا کہ فارم ہے کتنا بڑا اور کیا گربانی کے جانوروں کے علاوہ کوئی اور جانور سال کے جانور کا کام کیا جاتا ہے یعنی کہ بینسوں وغیرہ کا کیا ہم کام کرتے ہیں یا نہیں اور اگر گربانی کے جانوروں کا ہے تو پھر ہماری پلائی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہیں کیا آپ ہم سے ابھی سے جانور بائے کر سکتے ہیں یا نہیں تو بس یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ اسی حوالے سے اور ویڈیو جو ہے یہ کہ ابھی جو جانور میرے پاس ہیں کچھ لاسٹ یئر کے ہیں اور کچھ ابھی بائے کی ہیں تو اس میں سے زیادہ تر جانور تو سولڈ ہو چکے ہیں کیونکہ کافی زیادہ لوگوں نے اپ کامنگ ایئر کے لیے جانور لے کے رکھ لیا ہیں اور انشاءاللہ ابھی مزید جانور ہم بائے کریں گے تو بات ساری یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان گربانی کا شوق لوگوں کو اتنا ہے کہ وہ بقرائیت ختم ہونے کے مہینے کے اندر ہی شوقین اپنے شوق کیلئے نکل آتے ہیں اور وہ ڈھونتے ہیں جنہیں جانور اچھا مل جاتا ہے جہاں پہ اور فیسلیٹیشنز مل جاتی ہے فیسلیٹیز مل جاتی ہے تو وہ جانور بائے کر کے رکھ لیتے ہیں تو اس میں سے کئی جانور میرے سولڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ اگلے سال کے اور کچھ ہیں جو اگلے سال بیچیں گے اور انشاءاللہ بھی مزید بھی جانور خریدیں گے تو سوچا یہ کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دی جائے اور آپ لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ یہ فارم ایکچول میں ہے کتنا بڑا اور یہاں پہ قربانی کے جانوروں کے علاوہ کیا 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 جاتا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانڈو یہ پانڈو صاحب ہیں ہمارے آپ سب کو تو پتہ ہی ہے اور یہ سالار ہے تو بس چھوٹی سی اپ ڈیٹ اسی حوالے سے تھی تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اس فارم پہ اس کے علاوہ کیا کیا کام کرتے ہیں مطلب بھینسوں کو کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ویڈیوز میری کوئی خاص ہوتی نہیں ہے کیونکہ ابھی سٹارٹ کی ہے تو کچھ آئیڈیا ہے نہیں لیکن بس کوشش کر رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو اور ابھی کچھ خاص اینگلز وغیرہ یہ نہیں ہیں تو بس لگے ہوئے انشاءاللہ ویڈیوز کی کالیٹیز بھی آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر مل جائے گی جانور کی کالیٹیز تو بہتر رکھنا شروع کر دیئے لیکن ابھی ویڈیوز کی نئی خیر تو یہ ہمارا برامن ہے جو کہ اب بھی کھی رہے آلموسٹ دو دات تقریباً چار مہینے بعد ہی چار سے چھ مہینے بعد ہوگا اس سیزن پہ یہ ٹوڈالن ٹوئنٹی تھری میں دو دات ہونے ہیں اور اس کا بھی وجود یہ ہے اور اس کا تو پتہ ہے آپ سب کو کہ یہ لمپی میں آ گیا تھا قربانی کا تھا اس یعر کا لیکن اب یہ اللہ کو منظور ہے تو ٹوڈالن ٹوئنٹی تھری میں انشاءاللہ قربان ہوگا اور بس اسی طریقے سے یہ کبوتر گھوم رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا کام ہوتا ہے خیر ہمارا اس کے ساتھ ساتھ یہ پھینسوں کا بھی کام ہے جو کہ پورے سال کا ہے اور فارم ہے کافی اتنے ہی ہیں یہ سامنے آلی جگہ ہے یہ بھی فارم کے حصے کی آتی ہے اپنے ہی ہیں فارم یہ بھی تو اسی طریقے سے اب یہ گھانس وغیرہ اگ گئی ہیں بارشوں کے بعد ورنہ یہ ایسی نہیں ہوگا ہوتی تھی خیر ہم نے ایک جگہ بنائی ہے جہاں پہ ہم نے سوچا تھا کہ بکرے رکھیں گے انشاءاللہ سیزن کے بعد ٹوڈالن ٹوئنٹی تھری کے لیے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم بکرے بھی بائے کریں چلنے میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دیتا ہوں اور میں بھی بڑی حیرت میں تھا اس جگہ کو ابھی دیکھنے کے بعد کیونکہ وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی یہاں بارشوں کے بعد جس طریقے سے پودے اگ گئے ہیں اور ہر جگہ سے اگ گئے ہیں تو خیر اب یہ ساری صفائی وغیرہ ہونی ہے کیونکہ اب پھر بکرے آنے تو پھر وہ نے یہی رکھا جائے گا بالکل ڈیفرنٹ اور بس یہ ہے کہ ہاں یہ فارم ہے اور بھینسوں کا کام بھی ہوتا ہے سال کا پورے جانوروں کا بھی کام ہے اور انشاءاللہ اب کمنگ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس بار ہم بکرے بھی رکھیں گے باقی اللہ کو جو منظور ہے تو اسی یہی اپ ڈیٹس تھیں اللہ حافظ خیال رکھیں